سلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حال آپ سب کا ٹھیک ٹاک عبید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے جہاں بھی میرا کوئی بہن بھائی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گا اور اللہ پاک آپ سب کا اپنے زمان میں رکھے اور آپ کی دماؤں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں اور ویلکم کہتے ہیں آپ کو اٹلی ولوک میں جی آج ہم آپ کے لیے ایک بڑی ہی مزیدار سی ریسپی لے کے آئے ہیں وہ اس ریسپی کا نام ہے چک چکن بریانی اور بڑی مزیدار ہے اور بڑی سب بہت ہی شوق سے بھی کھاتے ہیں بہت پسندید ہے پہلے میں نے بنائی تھی جو ریسپی آپ کے لیے وہ تھی جی تے والی بریانی چکن کی اس کا لنک میں ڈسکریشن میں دے دوں کی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج میں بنا رہی ہوں سادی بریانی مسالہ بھون کے ہم وہ بریانی بنائیں گے اور یہ بھی بریانی بہت مزیدار بنتی زائکے والی بنتی ہے چلو چلتے ہیں کچن میں اور آپ کو بتاتی ہوں جی چکن بریانی بنانے کے لیے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے چلے چلتے ہیں کچن میں جی چکن بریانی بنانے کے لیے جی ہمارے پاس ہے آدھا کلو گوش جسے میں اچھی طرح سرکل لگا کے دھولیا ہے اور آدھا کلو ہی ہمارے پاس باسبتی کے پرانے چاول ہیں اور جی دو بڑے سیس کے آلو تھے یہ بچوں کی خاطر میں بیچ میں استعمال کر رہی ہوں اب وہ آپ پیڑ پینڈ کرتا اگر آپ نے ڈالنا ہے تو ڈال سکتے نہیں ڈالنا تو نہ ڈالیں اور جی دو میرے پاس پیازے تھی می� اور جی ایک ہری میرچ ہے جس کو میں نے اس طرح پیسز میں کار لیا ہے دو ٹیب سپون لسندرک کا پیسٹ ہے اور تقریباً یہ آدھا پاؤ کے قریب دہی ہے اور جی مسالوں میں میرے پاس یہ زیرہ کالی میرچیں اور لونگیں اپنی ضرورت کے حساب سے ہاف ٹیب سپون میرے پاس زیرہ ہے اور دس بارہ کالی میرچیں اور چار پانچ لونگیں میرے پاس اور جی مسالوں میں ہیں جی یہ کٹیوی لال میرچ ہاف ٹیب سپون ہے سوکا دھنیا ہاف ٹیب سپون ہے اور چوتھائی حصہ چمچے کا جو جی میرچوں کا ڈالا کیونکہ وہ ہری میرچ بھی ڈالی ہے یہ بھی میرچ ڈالے گی تو تیز نہ ہو جائے اور جی یہ سارے گرم مسالیں میرے پاس پیسے وے اور جی ون ٹیب سپون نمک ہے نمک آپ نے حسب زائقہ ہی ڈالنے ہیں اور ون ٹیب سپون یہ میرے پاس جی مسالہ بریانی کا جی میں زائقے کی خاطرے ڈالنی ہیں یہ سارے ہمارے پاس مسالیں اب چلتے ہیں ہم بنانے کی طرف یہ ایک کٹوری چھوٹا میں نے اس میں تیل کا ڈال گیا ہے اور یہ ہم پیاز ڈال دیں گے اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ آلو بخارہ انگلی وغیرہ یہ استعمال کریں اور دینہ استعمال کریں یہ بھی اسی طرح سمپل طریقے سے بنائیں گے اور بہت مزیدار بنے گی یہ پیاز کو ہم کریں گے لائٹ براؤن جی جتنی دیر مسالہ ہوتا ہے اتنی دیر ہم چاول بھگو دیتے ہیں مسالے پہ بھی ہمیں 20 منٹ لگی جائیں گے 15-20 منٹ اتنی دیر چاول بھی ہمارے ہو جائیں گے ان کو تھی دیر ہم بھگو دیتے ہیں چاولوں کو اچھی طرح دھوکے یہ پیاز ہمارا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن ایسا ایسا چکن کچھ طرح میں کھلا لیں گے جب چکن اس میں دھولا ہو نا سرکے میں اچھی طرح تو چکن میں سے جو سمیل بغیرہ ہوتی وہ نہیں آتی اور کھیلہ میں تھوڑا سا کھول دوں گے اس کو ذرا ایک منٹ ڈال کے پھر ہلا کے پھر ہم اس میں لسن ادرکہ میں پیش داروں گے یہ زیرہ وغیرہ اور کالی مرکے یہ ہم ساتھ ہی ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا سی بھون جائیں برون ہو جائیں یہ بھی اسے ہلا لیں گے اسی طرح جی اب ہم اس میں لسن ادرکہ پیش ڈالیں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح اس میں ایک دو منٹ ڈائیں گے اچھی طرح اسی کے اندر ہم اسے بھونیں گے جی اس کو میں نے بھون دیا تقریباً 3 منٹ ہو گئے اب ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے اس کو ہلائیں گے اور یہ ہم تماتر ڈال دیں گے اس کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس جو مرچیں تھیں ہم یہ ایک کریں گے اور اس کو ہم ہلا لیں گے دائی ہم ذرا بھی ٹھائر کے ڈالیں گے ذرا ٹماٹر اپنا سر دے دیں بیٹ میں ذائقہ چھوڑ دیں پھر ہم اس میں دائی ایٹ کریں گے چولہ کر دیں گے ہلکا 2-3 منٹ اب ہو گئے اس کو اس حساب میں اب ہم یہ دائی ایٹ کرتے گے اور اس کو اچھی طرح ہلائیں گے تیز چولے میں دائی نہیں ڈالیں دائی میں پھر وہ پھٹکڑیاں دانیں ٹائپ سے بن جاتے ہیں اور اب ہم اس کو مکس کر کے پھر چولے کو فول کھولیں گے یہ اب ہم پھر کھول دیں گے چولہ جی یہ مسالہ اب ہمارا ہو گیا بلکل اچھی طرح میں نے بھون لیا ہے اس کو اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے جی آلو جو ہم نے کٹے ہوئے تھے لیکن ہمارے بزرگ جو تھے وہ اتنے مسالے پہلے نہیں استعمال کرتے تھے جیسے آج کل بریانی ہو گئی یا کورما کوئی بھی چیز بناتے ہیں آلو بکھا رہیے وہ اتنا سمان بیچ میں ڈال دیتے ہیں پتے نہیں چلتا وہ سارا ٹائم چونتے ہی رو کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا تو میرے ایک بہن نے بہت پیارا مجھے کمنٹ کیا تھا کہ جی میرے اوجڑی کی میں نے ایک ریسپی ڈالی تھی تو انہوں نے کمنٹ میں کہا تھا جی کہ میرے اببو بہت شوق سے یعنی کہ اوجڑی نہ کھاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے ماں باپ کو صحت و تندرسکی دے زندگی ان کی وہ سادے طریقے سے بناتے تھے اور اس میں اتنا مزہ ہوتا تھا ذائقہ ہوتا تھا کہ جی چاہتا تھا روٹی کھائی جائیں اب یہ دیکھیں مسالہ بھی یہ میں دو منٹ دوں گی اس کو اور ماشاءاللہ خوشبو بھی آنے شروع گی ابھی چاول پکے نہیں ہیں تو اب ہم اس کو دو تین منٹ اس طرح میں دوں گی پھر اس میں میں چاولوں کے حساب سے پانی ڈالوں گی یعنی کہ آدھا کلو میرے پاس چاول ہیں تو ایک کلو میں پانی آئٹ کروں گے اس میں جی مسالہ ہو گیا اب ہم اس میں پاہیں ڈالیں گے اس میں ہم چار پٹوری پانی بھی ڈالیں گے کیونکہ دو پٹوری چاول کے جی اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تقریباً اس کو ہم دس منٹ دیں گے تاکہ ہمارے آلو تھوڑے گل جائیں اور چکن تو وہ ایسے بھی گل گیا ہوگا اور بس آلو کو ہم نے کسری چھوڑنی جو چاولوں میں پوری ہو جائے جی آلو ہمارے گل گیاں اور چکن بھی ہو گیا ہمارا اب ہم اس میں ڈالیں گے چاولوں کو جی ہاں جی اس میں ڈالیں گے اس میں ہم ہمیں تاول ڈالیں گے جی اب ہم اس سے ہلا دیں گے جب اس کو بالا آئے گا پھر ہم اس کا نمک چیک کریں گے اگر کام ہوگا تو پھر ہم اس میں نمک اور ایڈ کر دیں گے اسے میں ڈھک دوں گی اس کو ذرا ایک دو منٹ اس کو دیتے ہیں اس کو بالا آ جائے گا جی پانی اس کا خوشک ہو گیا سات آر منٹ گزر گیاں اب ہم اس کو دیکھیں گے جب ہم اس کا یہ پانی ہے تھوڑا سا ہی خوشک کریں گے اور پھر ہم اس کو دم پہ رکھیں گے 20 منٹ کے لئے اگر آپ نے اوپر زردہ رنگ ڈالنا ہے اس کے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں پانی اس کا خوشک ہو رہا ہے اور میں اس کی نتیب رکھوں گی توا اور اس کو ہم 20 منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے ہم نے توا رکھ دیا ہے اور اب یہ زردہ رنگ ہے جو میں نے کٹوری میں بھوڑ دیا ہے اور اب اس کو ہم ڈال دیا ہے کٹوری میں اب اس کو ہم جہاں جہاں تھوڑا تھوڑا سا پھینکیں گے اس کے اندر کہ تھوڑا سا چاول اچھے کلر والے ہو جائیں گے اگر آپ نے نہیں ڈالنا آپ نہ بھی ڈالیں ڈالنے سے یہ کہ زرہ کلر اچھا خوبصورت ہو جائے گا جا ہوں گا اب ہم اس کو 20 منٹ کے لئے دم پہ رکھیں گے میں نے توا رکھ دیا نیچے اوپر ہم نے ڈھککن کے اوپر دسترخان لگا دیا ہے ساتھ یہ دیکھیں اس سے دسترخان سے تر فٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کی جو بھاپ ہوتی ہے باہر نہیں نکلتی ہے اب ہم اس کو 20 منٹ دیں گے 20 منٹ بعد آپ سے ہم ملتے ہیں 20 منٹ ہو گئے اب اس کو دیکھتے ہیں ہم بسم اللہ جو ماشد خوشبو اور یہ ہو گئے ہمارے چاول دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو ہلا کے بسم اللہ تھوڑا سا نیچے سوپر کردیں گے چاولوں کو ہم ایسے ہلا کے جی ہاں ہمارے چاول اور ہم آپ کو ریچھ آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں بلکہ سادہ اور سمپل طریقے سے بریانی بنائی ہے اور ماشاءاللہ خوشبو بھی بہت اچھے آ رہی ہے مزیدار چکن بریانی ہماری تیار ہے جو سمپل طریقے سے ہم نے بنائی ہے اور یہ دیکھیں دانے ہیں کہ کیسے کھلاوہ بلکہ چاولوں کا جی اب اسی ریسپی کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اگر آپ کو ہماری یہ سادہ طریقہ بریانی کا اچھا لگیا تو پلیس جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئی کوم کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کمرز لکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویری سمپل طریقہ جو ہم نے بریانی آپ کے سامنے بنائی ہے یہ آپ کو کیسا لگا طریقہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سم آمین اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو سے میں آپ کے ساتھ چاہے وہ کوئی بلوک ہو یا کوئی ریسپی ہو تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اسی بریانی کے ساتھ آپ سے اجازت چائیں گے اللہ حافظ جی